اعوذ باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس میرا نام مبارک صدیق ہے لیکچرر کمپیوٹر سائنس ایٹ تی آلمار کالیج اویلیا سیکنڈ ڈیئر کمپیوٹر سائنس کا کورس ہم نے سٹارٹ کیا تھا جس میں چپٹر نمبر ون اپریٹنگ سسٹم ہم کر رہے تھے اپریٹنگ سسٹم کا نیکسٹ مارا جو ٹاپک ہے آج کا وہ ہے پیررل پروسسنگ اپریٹنگ سسٹم پیررل پروسسنگ اپریٹنگ سسٹم کیا ہوتا ہے اس کو آج ڈسکس کرتے ہیں غور سے اس ویڈیو کو آخر تک سننا ہے سمجھنا ہے اور جو کوئی پوائنٹ سمجھ نہیں آتا اگر آپ یوٹیوب پہ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کمنٹس سیکشن میں آپ کمنٹس ضرور کیجئے گا اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا پوائنٹ نمبر ون ہے پیررل پروسسنگ اپریٹنگ سسٹم جو ہے یہ ایک ایسا اپریٹنگ سسٹم ہے جو کسی پیررل کمپیوٹر کو جو پیررل کمپیوٹنگ کا کام کرنے والا کمپیوٹر سسٹم ہو اس کو اپریٹ کرنے کے لیے اس کو مینج کرنے کے لیے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے پیررل کمپیوٹر کیا ہوتے ہیں یہ بھی دیکھ لیتے ہیں پیررل کمپیوٹر ایک ایسا کمپیوٹر ہوتا ہے جس کے اندر ملٹیپل پروسسر ہوتے ہیں یعنی ایک سے زیادہ سی پی یو اس کے اندر یوز ہو رہے ہوتے ہیں سنٹرول پروسسنگ یونٹ ایک سے زیادہ ہوتی ہیں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کوپریٹیولی کسی سپیسیفک جو کمپیوٹیشنل پرابلمز ہیں ان کو سالو کرتی ہیں فرزمپل ایک لارج پرابلم ہے اس کو ڈیوائیڈ کر کے ملٹیپل پروسسر کے اوپر ان کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے کوپریٹیولی اب یہاں پہ یہ آپ کے پاس پیررل کمپیوٹر کلاتا ہے پیررل کمپیوٹنگ is used for problems which need many calculations simultaneously اب یہاں پہ پیررل کمپیوٹنگ جو ہے یعنی کہ وہ کلکولیشن وہ کمپیوٹیشنل ٹاسک جو ہے پیررل یوز ہو رہا ہوتا ہے ایسے پرابلمز کے لیے یوز ہو رہا ہوتا ہے جہاں پہ بہت ساری جو کلکولیشن ہے اس کو simultaneously ایکزیکیوٹ کرنا ہو یا اس کو solve کرنا ہو یہ ٹاسک کمپیوٹ کیا جاتا ہے کسی بھی لارج یا کمپیوٹیشنل پرابلمز ہیں ان کو smaller independent ٹاسک میں ڈیوائیڈ کر کے اور کنکورنٹلی پیررل پروسیسر کے اوپر ان کو ایکزیکیوٹ کیا جاتا ہے یعنی کہ ایک سے زیادہ پروسیسر mean کہ two, three, four پروسیسر ایک ہی کمپیوٹر کے اندر یوز ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ مختلف پروسیسز کو یا ایک single complex یا large problem جو ہے ایک پروسیس ہے اس کو small pieces میں ڈیوائیڈ کر کے مختلف پروسیسر کے اوپر ایکزیکیوٹ کر رہے ہوتے ہیں اب پیررل پروسیسنگ سسٹم جو ہے یہ آپ کی ملٹی پروسیسر کے اوپر بھی یوز ہو رہی ہوتی ہے جس طرح آپ کے سمپل کمپیوٹرز ہیں جہاں پہ ایک سے زیادہ سی پیو یوز ہو رہے ہوتے ہیں تو ان میں وہ پیررل پروسیسنگ ہو رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ انڈسٹریز کے اندر بہت ساری ایسی بڑی بڑی مشینریز ہے کمپیوٹرائز جن کے اندر پروسیسنگ سسٹم ایک سے زیادہ ہوتے ہیں یعنی سنٹرل پروسیسنگ استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے اب یہاں پہ جو پیررل پروسیسنگ آپریٹنگ سسٹم ان میں یونکس آپریٹنگ سسٹم ہے ونڈو انٹی ہوئے ہیں اس طرح یہ پروسیسنگ پیررل پروسیسنگ آپریٹنگ سسٹم کی اگزیمپل میں آتی ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ آگیا ہوگا پیررل پروسیسنگ آپریٹنگ سسٹم نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ